آج پاکستان نے افغان سمیت تمام غیر قانونی مہاجرین کے لیے اپنی پالیسی میں واضح تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ یکم نومبر تک تمام غیر قانونی مہاجرین رضا کارانہ طور پر ملک سے نکل جائیں ورنہ ریاست ان کے خلاف حرکت میں آئے گی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت میں تمام غیر قانونی مہاجرین کو 28 دن کا وقت دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ 28 دنوں کے اندر اندر ملک چھوڑ دیں ورنہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تذکرہ سمیت جو دیگر قانونی دستاویزات دہائیوں سے استعمال ہوتی آئی ہیں اب ان کی قانونی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان میں داخلے کے لیے صرف پاسپورٹ اور ویزا ہی واحد قانونی دستاویزات تصور کی جائیں گی پاکستان میں غر قانونی طور پر موجود غیر ملکیوں کے جتنے بھی کاروبار اور اساسیں ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور انہیں ضبط کیا جائے گا یہ سیاسی اور اسکری قیادت کی طرف سے ایک بڑا پالیسی فیصلہ ہے جس پر اگر منوان عمل درامت کیا گیا تو اس کے پاکستان اور افغانستان پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آج نگرہ وزیراعظم کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی وزراث سمیت آرمی چیف جنرل آسم منیر نے شرکت کی اور اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے اجلاس کے علامیہ کے مطابق منشیات، سمگلنگ، زخیرہ اندوزی، اشیاء خردنوش، کرنسی سمگلنگ اور بجلی چوری پر جاری کاروائیوں کو مزید آگے بڑھانے کا یادہ کیا گیا ہے اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاقہ فیصلہ کیا گیا ہے اب پاکستانی بارڈر سے نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر ہی دی جائے گی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی پراپرٹی اور تجارت کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وزارت داخلہ کے تحت ٹاکست فورس تشکیل دی جائے گی جو جالی شنافتی کارز، کاروبار اور پراپرٹی کی جانچ پڑتال کرے گی علامے کے مطابق طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دارہ اختیار ہے کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی ملک میں کسی بھی قسم کے سیاسی مسلح گروہ یا تنظیم کی کوئی جگہ نہیں ہے اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا ریاست کسی کو مذہب کی من پسند تشریح کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گی اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی اسلام اور پاکستان کے آئین کا حصہ ہیں ریاست اس کو یقینی بنائے گی پروپیگنڈا اور غلط معلومات کی مہم جوئی کرنے والوں سے سائبر قوانین کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا یہ وہ اہم فیصلے ہیں جو آج کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے جس کے بعد نگرہ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے غیر قانونی مہاجرین کو یکم نویمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ رزاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس چلے جائیں ورنہ ریاست کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے اور انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ہمارے جو ایلیگل ایمیگرنٹس ہیں ایلیگل سیٹیزنز ہیں جو پاکستان میں ایلیگل مینز کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو ہم نے فرسٹ نویمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے فرسٹ نویمبر تک وہ غیر قانون طور پر واپس اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں اور اگر فرسٹ نویمبر تک نہیں جاتے ہماری جتنی بھی لائن فورسمنٹ ہے سٹیٹ کی جتنی بھی لائن فورسمنٹ ہے وہ پروینشل گورنمنٹس ہوں وہ فیڈل گورنمنٹ کے ادارے ہوں وہ جو بھی ہماری انفورسمنٹ ہوگی ہم اس انفورسمنٹ کے طرف ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے اچانا غیر قانونی مہاجرین سے متعلق اتنا واضح اور سخت پالیسی کا اعلان کیوں کیا ہے اور انہیں ملک چھوڑنے کے لیے یکم نویمبر تک کی ڈیڈ لائن کیوں دی ہے اس حوالے سے کچھ دن پہلے سے اہم تفصیلات آنا شروع ہو گئی تھی 26 ستمبر کو صحافی کامران یوسف کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق پاکستان نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا اہم پالیسی فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے کو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے نگرا کابینہ نے 11 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی منظوری دی ہے اور ذرائع کے مطابق آگست 2021 میں افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد 24 لاکھ افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے جبکہ اس کے علاوہ ملک میں مزید 7 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین کی شناخت کی گئی ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان 11 لاکھ افغان مہاجرین کے پاس نہ ہی ویزا ہے اور نہ ہی ملک میں داخل ہونے کے لیے کوئی درست دستاویز ہیں جبکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر غیر قانونی افغان مہاجرین ریاست مخالف اور مجرمانہ سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کل عظم تحریک طالبان پاکستان کے معاملے پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑتی کشیدگی کے پس منظر میں سامنے آیا ہے خبر کے مطابق کچھ مبسرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف مہم کو افغان طالبان کی تحریک طالبان پاکستان پر کریک ڈاؤن سے متعلق ہچکچاہٹ سے جڑا جا سکتا ہے ستمبر کے چوتھے ہفتے میں افغانستان میں پاکستان کے صفیر آصف دورانی کی سربراہی میں ایک وفد نے کابل کا دورہ کیا اور افغان طالبان کی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کریں اور افغان طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خطرات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کاروائی کریں گے لیکن پاکستانی حکام اس وعدے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی افغان طالبان ایسے ہی وعدے کر چکے ہیں اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک اور پالیسی فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ دہائیوں سے پاکستان کے قبائل علاقوں کی سرحدوں سے کچھ افغان مہاجرین ملک میں بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے داخل ہوتے ہیں لیکن وہ آتے قانونی طریقے سے ہیں کیونکہ انہیں پاکستانی حکومت ایک دستاویز جاری کرتی ہے جسے تذکرہ کہا جاتا ہے اور یہ دستاویز اس خطے میں برطانوی رات سے جاری ہوتا رہا ہے کیونکہ جب برطانیہ کی طرف سے ڈیورر لائن کھیچی گئی تو سرحد کے اس پار اور اس پار جو خاندان تھے ان کے آپس میں رشتداریاں تھیں تعلقات تھے والدہ ہو گئے تو ان کی آپس میں ملقاتوں کے لیے سرحد پار کرنے کی اجازت کے لیے تذکرہ جیسے دستاویز کا قیام عمل میں لائے گیا اور یہ نظام آج تک رائج ہے اور آج بھی پاکستان کی مختلف سرحدوں سے افغان شہری تذکرہ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں مگر اس کا غلط استعمال بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ تذکرہ کے ذریعے جن لوگوں کو مخصوص علاقوں تک جانے کی اجازت دی جاتی تھی وہ اس سے آگے چلے جاتے تھے اور مستقل طور پر قیام کر لیتے تھے اور افغانستان اور پاکستان گزشتہ پانچ سالوں سے اس پرانے نظام کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے تاکہ ویزا کے ذریعے ہی نقل و حرکت کے نظام کو متعارف کروایا جا سکے یہ باتیں بھی کامنا نے یوسف نے اپنی سٹوری میں بتائی اور سنگل ڈاکیومنٹ کی پالیسی تورخم بارڈر پر تو چل رہی ہے جہاں لوگ ویزا کے ذریعے ہی سرحت بار کرتے ہیں لیکن چمن بارڈر پر آج تک پیپر تذکرہ اور ای تذکرہ کا استعمال ہوتا ہے اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی اسی دستاویز کا استعمال کر کے افغانستان جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں لیکن اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دستاویز کا بھی خاتمہ کرے گا اور پاکستان داخلے کے لیے صرف ویزے اور پاسپورٹ کا ہی استعمال ہوگا یعنی جو پاکستانی ہیں یا افغان مہاجرین ہیں اور ان کے پاس تذکرہ کی دستاویز ہے وہ صرف 31 اکتوبر تک قانونی تصور کی جائے گی اور اس کے بعد اس کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی آج نگرہ مفاقی وزیر داخلہ سرفراس بکٹی نے اس فیصلے کی تفصیلات بھی بتائی یہ ہمارا ملک واحد ملک دنیا میں جہاں پر آپ بغیر کسی پاسپورٹ کے ویزا کے کسی تذکرہ سے کسی اور سے آپ اس ملک میں آتے ہیں تو اس کو سٹینٹن کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فرس نویمبر آن ورڈ کوئی بھی شخص کوئی بھی ملک کا رہنے والا پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگا اور وہ صرف پاسپورٹ چلے گا ٹینتھ اکتوبر سے لے کر تھرٹی فوسٹ اکتوبر تک ای تذکرہ ہے فور افغان نیشنلز ای تذکرہ ہے الیکٹرونک تذکرہ جو تذکرہ کمپیٹرائزد ہوگا پیپر تذکرہ نہیں چلے گا وہ ہم اس وقت سے لے کر دس سے لے کر اکتیس اکتوبر تک اس کو علاؤ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پاسپورٹ پہ اور ویزا پولیسی جو ہے باری وہ ہوگی جو بھی آئے گا ویزا لے کر اس ملک میں آئے گا اب جہاں غیر قانونی مہاجرین سے متعلق فیصلے کیے گئے ہیں تو وہیں افغان ٹرازنٹ ٹریٹ کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور افغان ٹرازنٹ ٹریٹ کے ذریعے لگجوری آئیٹمز کی درامت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا 29 ستمبر کو جیو نیوز پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق افغان ٹرازنٹ ٹریٹ سے قومی خزانے کو سالانہ 185 عرب روپے سے زائد نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے جس کے سبب وفاقی حکومت نے افغان ٹرازنٹ ٹریٹ کے ذریعے لگجوری آئیٹمز کی درامت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے خبر کے مطابق سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کے اپکس کمیٹی سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت ٹائرز، فیبریکس، کاسمیٹیکس اور ٹائل سمیت متعدد اشیاء کی درامت پر پابندی آئیت کی جائے گی ذرائع کے مطابق صرف ایک سال میں افغان ٹرازنٹ ٹریٹ کا حجم دو اشاریہ پانچ الرب ڈالرز اضافے سے چھ اشاریہ سات ایک الرب ڈالرز ہو گیا ہے اور افغان ٹرازنٹ ٹریٹ نے پاکستان کی جانب سے درامت پر پابندیوں کے اثراف کو زائل کر دیا ہے کیونکہ جن اشیاء کی درامت پر پابندی یا ڈیوٹیز بڑھائی گئیں وہی اشیاء افغان ٹرازنٹ ٹریٹ کے ذریعے منگوائی جا رہی ہیں اور پاکستان میں سپلائے کی جا رہی ہیں جو کہ متعرض اشیاء کی صورت میں دیکھا بھی گیا ہے